استثناء تئیسما باب جس کے خوصیے کچلے گئے ہوں یا آلت کارڈ ڈالی گئی ہو وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو دسمی پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے کوئی امونی یا معابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو دسمی پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا بلکہ باؤر کے بیٹے بلام کو میسو پتامیہ کے فتور سے اجرت پر بلوایا ساکہ وہ تجھ پر لانت کرے لیکن خداوند تیرے خدا نے بلام کی نہ سنی بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لانت کو برکت سے بدل دیا اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خانہ نہ ہونا تو کسی آدمی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں جب تو اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے دل باندھ کر نکلے تو اپنے کو ہر بری چیز سے بچائے رکھنا اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہو جو رات کو احتلام کے سبب سے ناپاک ہو گیا ہو تو وہ خیمہ گاہ سے باہر نکل جائے اور خیمہ گاہ کے اندر نہ آئے لیکن جب شام ہونے لگے تو وہ پانی سے غسل کرے اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو خیمہ گاہ میں آئے اور خیمہ گاہ کے باہر تو کوئی جگہ ایسی ٹھہرا دینا جہاں تو اپنی حاجت کے لیے جا سکے اور اپنے ساتھ اپنے ہتھیاروں میں ایک میخ بھی رکھنا تاکہ جب باہر تجھے حاجت کے لیے بیٹھنا ہو تو اسے جگہ کھود لیا کرے اور لوٹتے وقت اپنے فضلہ کو ڈھانک دیا کرے اس لیے کہ خداون تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے سو تیری خیمہ گاہ پاک رہے تانہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو دیکھ کر تجھ سے پھر جائے اگر کسی کا غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر تیرے پاس پناہ لے تو تُو اسے اس کے آقا کے حوالہ نہ کر دینا بلکہ وہ تیرے ساتھ تیرے ہی درمیان تیری بستیوں میں سے جو اسے اچھی لگے اسے چن کر اسی جگہ رہے سو تُو اسے ہرگز نہ ستانا اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فاشا نہ ہو اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی ہو تُو کسی فاشا کی خرچی یا کتے کی اجرت کسی منت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں نہ لانا کیونکہ یہ دونوں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں تُو اپنے بھائی کو سودھ پر کرز نہ دینا خواہ وہ روپے کا سودھ ہو یا اناج کا سودھ یا کسی ایسی چیز کا سودھ ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے تُو پردیسی کو سودھ پر کرز تو دے پر اپنے بھائی کو سودھ پر کرز نہ دینا تاکہ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس پر تُو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تُو ہاتھ لگائے تُجھ کو برکت دے جب تُو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا تب تُو گنہگار ٹھہرے گا لیکن اگر تُو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں جو کچھ تیرے مو سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا اور جیسی منت تُو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزران نہ جب تُو اپنے ہمسایہ کے تاکستان میں جائے تو جتنے انگور چاہے پیٹ بھر کر کھانا پر کچھ اپنے برتن میں نہ رکھ لینا جب تُو اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بالیں تو توڑ سکتا ہے پر اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت کو ہنسوا نہ لگانا